دکٹر تاہر شمسی اس وقت سرویسز اسپتال میں موجود ہیں میانواز شریف کا وہ تفصیلی طبی معاینہ کر رہے ہیں انہیں خصوصی طور پر کراچی سے بلائے گیا ہے اور اپنی ریپورٹ وہ اس تفصیلی طبی معاینے کے بعد ہی دیں گے جبکہ جو پینل ہے جو کہ میانواز شریف کا علاج کر رہا ہے ان سے بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے ان کی بھی معاونت کریں گے دکٹر تاہر شمسی جو کہ خصوصی طور پر کراچی سے لاہور پہنچے ہیں اس کے علاوہ دیگر ہیمٹالوجسٹ بھی بلائے گئے ہیں جو کہ اس پینل کی معاونت کریں گے میانواز شریف کے علاج میں اور تشخیص کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میانواز شریف کی صحت بدستور خراب ہو رہی ہے اور بہتری کے جانب گامزن نہیں ہو سکی ہے اس کے علاوہ مریم نواز بھی موجود ہیں اسپتال میں اپنے والد سے ملاقات کے لیے آئی تھی اور جب وہ یہاں پر پہنچیں تو اپنے والد کو دیکھ کر آپ دیدہ بھی ہو گئیں تاہم بعد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مریم نواز آج کے رات یہیں پر قیام کریں گی اسپتال میں اپنے والد کے پاس ہی رکیں گی اور اس سلسلے میں وی وی آئی پی وارڈ میں ایک کمرہ بھی ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے ڈکٹر تاہیر شمسی جو کہ اس وقت موجود ہیں سرویسز ہسپتال میں وہ بھی اس وقت طبی معانہ کر رہے ہیں میاں نواز شریف کا تاہم ابھی تک صحت بدستور تشویشناک ہے میاں نواز شریف کی اور پلیٹلٹس کی کمی کو ابھی دور نہیں کیا جا سکا ہے حالانکہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران پانچ میکا یونٹس میاں نواز شریف کو لگائے جا چکے ہیں اس کے باوجود ابھی تک کوئی خاطرخواہ پیشپ نہیں ہو سکی ہے خاطرخواہ بہتری نہیں دیکھی گئی ہے میاں نواز شریف کی صحت میں اور پلیٹلٹس کی تعداد جو کہ گزشتہ رپورٹ سامنے آنے پر سات ہزار کی سطح پر موجود تھی اب دوبارہ خون کے نمونے لیے گئے ہیں ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا کہ آیا کہ ان میں کچھ بہتری ہو سکی ہے یا نہیں تاہم دبی مہارین کا یہ کہنا ہے کہ اگر پلیٹلٹس کی کمی کو جلد از جلد دور نہ کیا گیا پلیٹلٹس کی تعداد میں اضافہ نہ کیا گیا تو یہ خطرے کی علامت ہو سکتا ہے اور چونکہ میاں نواز شریف دل گردے اور دیگر امراض کا بھی شکار ہیں تو یہ مزید خطرے کے جانب صورتحال جا سکتی ہے اور اگر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ مزید خطرے کی علامت بھی ہو سکتی ہے اس وقت ڈاکٹر تاہر شمسی طبی معنی کر رہے ہیں میاں نواز شریف کا اور تمام تر جو تفسیری چیک اپ ہے اس کے بعد ہی وہ اپنی ریپورٹ دیں گے اور جو پینل ہے جو میڈیکل بورڈ تشکیل کیا گیا تھا میاں نواز شریف کے علاج کے لیے ان کے ساتھ بھی ان کی مشابرت ہوگی معاونت رہے گی اس کے علاوہ ہیمیٹولوجسٹ جو کہ بلائے گئے ہیں دیگر شہروں سے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور ان سے بھی مشابرت کے بعد علاج کا سلسلہ مزید آگے بڑھائے جائے گا اس وقت میڈیکیشن بھی جاری ہے میاں نواز شریف کے انہیں مختلف ادبیات بھی دی جاری ہیں تاکہ ان کی صحت کو مزید خراب ہونے سے بچایا جا سکے اسے کٹرول کیا جا سکے لیکن ابھی تک خطرے سے باہر نہیں ہیں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ پلیٹلٹس کی تعداد اگر دس ہزار کی سطح سے نیچے ہوگی تو یہ مریض کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اور میاں نواز شریف کے خون میں پلیٹلٹس کی تعداد اس وقت سات ہزار ہے جو گزشتہ رپورٹ سامنے آئی تھی جو خون کے نمونے لیے گئے تھے اور اس کے بعد جو ٹیسٹ کیے گئے تھے اس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی تھی تاہم اب دوبارہ جب ٹیسٹ کیے جائیں گے تو اس کے بعد کیا رپورٹ آتی ہے وہ کیا بہتری کی جانب صحت گامزن ہوتی ہے یہ رپورٹ سامنے آنے پر ہی معلوم ہو سکے گا بہرحال مریم نواز اس وقت موجود ہیں سرویسز ہسپتال میں کوٹ لگپر جیل سے خصوصی طور پر ان کو ملاقات کے لیے سرویسز ہسپتال لائے گیا اپنے والد سے وہ ملاقات کے لیے یہاں پر آئی تھی ان سے ملنے کے لیے آئی تھی لیکن جب وہ یہاں پر پہنچیں تو میاں نواز شریف کو دیکھ کر وہ آپ دیدہ بھی ہو گئیں اور پہلے ابتدائی طور پر محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ مریم نواز کو ایک گھنٹے کے لیے ملاقات کے اجازت دی جائے گی لیکن اب میاں نواز شریف کی صحت کے پیش نظر انہیں آج رات قیام کی اجازت دی گئی ہے مریم نواز آج رات سرویسز ہسپتال میں ہی قیام کریں گی اور اپنے والد کے پاس ہرکیں گی اور اس سلسلے میں بی بی آئی پی وارڈ میں ان کے لیے کمرہ بھی تیار کیا جا رہا ہے تاکہ آج کے رات وہ یہاں پر رکھ سکے اپنے والد کی دمارداری ان کی آیادت بھی کر سکیں اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے دیگر اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں میاں نواز شریف کی صحت کی بہتری کے لیے ان کے علاج کے لیے وزیراعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے بھی یہ ہدایات کی گئی تھی پنجاب حکومت کو کہ ہر طرح کے ضرور اقدامات اٹھائے جائیں میاں نواز شریف کے علاج مولجے کے لیے انہیں ہر طرح کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کی جائیں جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف جس بھی مولج سے چاہیں ان کا علاج کروائے جا سکتا ہے تاہم پنجاب حکومت کی جانب سے مختلف جو سینئر ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو بلائے گیا تھا اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر طاہش شمسی کو بھی کراچی سے خصوصی طور پر لاہور بلوائے گیا ہے جہاں پر وہ سرویسز ہسپتال پہنچے ہیں اور یہاں پر وہ میاں نواز شریف کا چیک اپ کر رہے ہیں تربی معاینا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی پینل کے ساتھ جو میڈیکل بورٹز اشکیل دیا گیا تھا ان کے ساتھ ملاقات ہوگی ڈاکٹر طاہش شمسی کی اور اس کے بعد کچھ ریپورٹ سامنے آ سکے گی کہ ڈاکٹر طاہش شمسی میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بہرحال مختلف جو ٹیسٹ ہیں وہ ابھی بھی کیے جا رہے ہیں اور فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ پریٹلٹز کی تعداد بڑھانے کے لیے میاں نواز شریف کو دوبارہ سے میگا یونٹ لگائے جا سکتا ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں پانچ میگا یونٹس لگائے جا چکے ہیں پریٹلٹز کی تعداد بڑھانے کے لیے پچیس ہزار کی سطح پر یہ پریٹلٹس موجود تھے جب انہیں میگا یونٹس لگائے گئے تھے لیکن اس کے بعد دوبارہ سے یہ سطح گرنا شروع ہوئی اور سات ہزار کی سطح پر پریٹلٹس آ گئے تھے دو روز پہلے جب میاں نواز شریف کو سرویسز ہسپتال لائے گیا تھا تشفیش ناک حالت میں تو اس وقت ان کے خون میں پریٹلٹس کی تعداد صرف سولہ ہزار تھی جو کہ بدصور گرتی رہی اور دو ہزار کی سطح پر آ گئے لیکن اس کے بعد میگا یونٹس لگائے گئے پانچ میگا یونٹس لگائے جا چکے ہیں جس کے بعد یہ آہستہ آہستہ پریٹلٹس کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی اور پچیس ہزار تک آ گئی تھی لیکن آج صبح دوبارہ سے جب ٹیسٹ کیے گئے خون کے نمونے حاصل کیے گئے اور وہ ریپورٹ سامنے آئی تو یہ معلوم ہوا کہ پریٹلٹس کی تعداد ایک بار پھر سے سات ہزار کی سطح پر آ گئی ہے جو کہ انتہائی تشویشناک عمر تھا کس وجہ سے یہ پریٹلٹس کم ہو رہے ہیں یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا اس کی تشخیص ابھی تک نہیں ہو سکی ہے مختلف خطوط پر اس کی تشخیص اب کی جا رہی ہے تاہم اب ڈاکٹر تاہر شمسی کو کراچی سے خصوصی طور پر بلوایا گیا ہے وہ لاہور آئے ہیں اور میاں نواز شریف کا وہ طبیعی معاینہ کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر تاہر شمسی ہیں جو کہ آپ اس وقت ٹیلی ویرن سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں ڈاکٹر تاہر شمسی بون میرو ٹرانسپلانٹ کے بھی ماہر ہیں اور انہیں خصوصی طور پر کراچی سے لاہور بلوایا گیا ہے تاکہ وہ میاں نواز شریف کے جو علاج ہے اس میں معابنت کر سکے اور اس حوالے سے اپنا انپوٹ بھی وہ دے سکے ڈاکٹر تاہر شمسی جو کہ اس وقت کراچی سے لاہور پہنچ چکے ہیں سرویسز اسپتال میں موجود ہیں اسی حوالے سے مزید ہم بات کریں گے زائر چودری عمالے ساتھ موجود ہیں زائر صاحب یہ بتائے گا کہ ڈاکٹر تاہر شمسی کو خصوصی طور پر کراچی سے لاہور بلوایا گیا ہے کس چیز کے یہ سپیشلسٹ ہیں کون سے اسپتال میں یہ سرویسز دے رہے ہیں خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور اس وقت وہ طبی معاینا بھی کر رہے ہیں میاں نواز شریف کا اس حوالے سے کیا اطلاع تھے ہاں جی ڈاکٹر تاہر شمسی جن کو بدور کلینکل ہیمارٹولوجس کے پینل قوامی شہرت حاصل ہے اور یہ کراچی میں جو ہے وہ پہلے نیشنل لیاکت ہسپیٹل میں اور اب اس وقت جو ہے وہ ایک پرویٹ ہسپیٹل جو ہے بسم اللہ تک کی ہسپیٹل اس میں اس کو جو ہے وہ رن کر رہے ہیں اور ان کو بون میرو ٹرانسپرانٹ کا ماہر سمجھے جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو خون کے مختلف جزاں اور خون بلڈ لیٹر جتنی بھی ڈیزیزز ہیں خاص طور سے جو کینسے کی مرض ہے بون میرو سے لیٹر جتنی بھی امراض ہیں ان کے ماہر کے طور پر جو ہے وہ ان کی ایک شناکت ہے اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آج دیگر دو جو ہیمارٹولوجس جو ہے وہ انکارپریٹ کی گئی اس میڈیکل بورڈ میں جو میاں نواز شریف پہلاج کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب ڈاکٹر صاحب شمسی کو بھی بلا لیا گیا لاہور ہنگامی طور پر اور وہ پہلی ایلیبل فلائٹ سے جو وہ لاہور پہنچے ہیں اور ان کی جانب سے جو ہے وہ اب میہ نواز شریف کنا صرف چکم کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اب ان کی ایک ایک ایمپورٹنٹ میڈیکل ادوائیز سامنے آئے گی کیونکہ جو بلیڈ لیڈ کاؤنٹ کا گرنا ہے میہ نواز شریف کا وہ اب تمام جو اب تک ٹیسٹ ان کے ہوئے ہیں اس کے مطابق جو باہر ہی میں ان کا خیال ہے کہ یہ تومبو سائٹو پیمیا کی ہی ایک قسم ہے اور اس میں اب فردر جو اب اس کو انوازشیگیٹ اب بطور کرنے کے لیمٹالوجسٹ جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب شمسی اور اس کے ساتھ ساتھ بھی گئر لیمٹالوجسٹوں کو کر پائیں گے کہ یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بلیڈ لیڈ کاؤنٹ اتنا تیزی سے ات ساتھ تک جو ہے وہ نیچے ختمہ کا تک جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے اور اس سے جب وہ میہ نواز شریف سے کچھ سنگین نویت کے جو خطرات میں بولا ہے ٹھیک ہے زائی چودری بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے میہ نواز شریف کا طبی معاینہ کراچی کے محروم مولج رکٹ تاہر شمسی کر رہے ہیں جنہیں خصوصی طور پر کراچی سے لاہور بلوایا گیا ہے اور خاصے یہ نامی گرامی ہیمٹالوجسٹ ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی اپنے خدمات سے انجام دے چکے ہیں ڈاکٹر تاہر شمسی وہ ان میرو سپیشلسٹ ہیں اور انہیں میہ نواز شریف کے معاینے کے لیے ان کے علاج کے لیے یہاں پر خصوصی طور پر بلوایا گیا ہے ڈاکٹر تاہر شمسی جو کہ کراچی سے لاہور آئے ہیں اس وقت وہ میہ نواز شریف کا طبی معاینہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہی وہ اپنی ریپورٹ دیں گے میہ نواز شریف کی صحت کے حوالے سے جبکہ جو پینل ہے جو میڈیکل بورٹ تشکیل دیا گیا تھا جس کے نگرانی میں میہ نواز شریف کا علاج چل رہا ہے ڈاکٹر تاہر شمسی کی ان سے بھی ملاقات ہوگی اور اس کے بعد ہی یہ علاج کا سلسلہ مزید آگے بڑھ سکے گا میہ نواز شریف سرویسز ہسپتال میں گزشتہ دو روز سے زیر علاج ہیں اور جو سینئر ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کو بھی اب بلائے گیا ہے تاکہ مزید بہتر علاج ہو سکے میہ نواز شریف کا پنجاب حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جس بھی مولش سے چاہیں نواز شریف کا علاج کروایا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک شریف فیملی کا موقف اس پر سامنے نہیں آ سکا لیکن پنجاب حکومت نے سینئر ڈاکٹر صاحبان کو طلب کیا ہے سرویسز ہسپتال میں جو کہ پہنچے ہیں اور ڈاکٹر تاہر شمسی جو کہ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن کے ماہر ہیں وہ بھی کراچی سے خصوصی طور پر آئے ہیں انہیں بھی بلائے گیا ہے تاکہ وہ علاج میں معونت کر سکیں مریم نواز بھی پہنچی ہیں اپنے والد سے ملاقات کے لیے ان کی آیادت کے لیے ابتدائی طور پر تو ان کی ملاقات ایک گھنڈے کی تھی لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مریم نواز آج رات ہسپتال میں ہی کا یام کریں گی اور اہم خبر ہے کہ ناب کی